کہ وہ آپ سے اس وقت مخاطب ہو اور یا اللہ کے حوالے سے جو کوئی ارتکو کرتا ہے ہمارا دل دکھتا ہے تو ایسا آدمی ہم سے بات کر لے ہمارا چیلنج جائے وہ سامنے بیٹھے اور وہ جو چیزیں رکھتا ہے ہمیں دکھائے ہم جو چیزیں اسے رکھتا ہے ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے کم سے کم امت تو گمراہی کی طرف نہ نکالے تو ہم نے پھر یہ بات ابھی کسی سے نہیں کی خود انجنر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ ویسے اپانی صاحب پیشہ ورانہ صاحب یہ کہ اب آپ میرے پاس جیلام آئے گراچی سے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کے داروں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور سب پھر بات ماں سے بڑے گیا آگے تو اس چیلنج کا جواب انہوں نے دیا ہم آئے اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں اس کے بعد پھر ان کا بیانیاں لیا پھر مفتی صاحب کے پاس گئے ان کا بیانیاں لیا پھر ان کا بیانیاں لیا تو ہم جی گئے رل ہم نے کہا بہت ہو گئی ہے ہم نے پھر درخواست کی کہ جی آپ ایک دن خود ہی بیٹھ جائیں چاہے کمرے میں بیٹھ ہیں چاہے میدام میں بیٹھ ہیں مگر معاملات تیہ کریں عوام گمراہ ہو رہی ہے کلپ کلپ چل رہا ہے ویڈیو ویڈیو چل رہی ہے وہ اس والے ادھر نارے لگا رہے ہیں وہ در والے تھے میرے درخواست پہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کے نام کبھی ٹائم پٹیپلرلی مل سکا نہ کر بھی رضا بندی بانے ہوتے رہے دونوں طرف سے یعنی مدین مختی صاحبی مصروف تھے وہ بھی مصروف تھے میں نے آخر دل پر داشتہ ہو کہ ایک سوا مہینے تقریباً کم و بیش تین تیس دن یا ایسے اوپر کا وقت تو کیونکہ پیچھے مختی تاریخ مصروف صاحب حفظ اللہ تعالیٰ بھی آئے تھے جی لمحورت میں یہ زام لگا جی آپ رات کی تاریخ میں آئے اس جس کو مدنظر رکھتے ہوئے دو دن کا نہیں ایک مہینے اوپر کا نوٹس دے کے دونوں اب آپ سے درخواست کی کہ آپ دونوں بیٹھ جائیں چاہے تلہائی میں بیٹھ جائیں خلوت میں جلوت میں مگر اس شان اولیاء کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں دو مدو کریں بالمشافہ کریں مفتی صاحب مصروف تھے مگر انہوں نے کہا جی دین کا معاملہ ہے ساری مصروفیت ایک طرف محفل ہے ایک طرف پیغامات پروگرام سب ایک طرف آپ کی کال آپ کی ڈیٹ اس کا دھر اس کی اکیڈمی ہم جائیں گے اور میں نے توقع رکھی کہ مفتی صاحب جس طرح سے جلوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں انجینر صاحب بھی جیسا ان کا بیانیاں ہوتا ہے بقا اور ان کے وہ منجی کے کاریگر ہیں تو پھر میں نے کہا ہم بھی اپنی منجی لے آئیں گے کارخانے میں اور مفتی صاحب بھی کھڑی کر دیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا نتیزہ نکلتا ہے ایک مہینے سے حالکہ یہ ایک ناچیز نے آپ جسے ایک صحافی نے ایک ڈیٹ دی تھی لیکن دیکھئے اس ملک میں عام آدمی کی بھی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ جب اس نے کوئی تعلیق دی تو پوری دنیا میں وہ تعلیق 26 نمیمبر ایک قیامت بن کے ٹوٹی ہے لوگ ہر پل ایک بات کہہ رہے ہیں جو 26 نمیمبر کا انتظار ہے کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور آخر کار جیلم اکیڈمی جیلم میں 26 نمیمبر آگئے کیونکہ انجینر صاحب نے کہہ رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے لہذا 26 تک قیامت سے پہلے یہ نا بیٹھ جانا بنتا تھا مگر پھر وہی مایوسی پھر وہی سلسلہ پھر وہی ناومیدی اور آخر کار ہم نے صبح سے رلتے ہوئے انتظار کیا کہ نہیں علی بھائی کی ستنا راضی ہو جائے کیونکہ وہ علمی مبایسہ کرتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے ان کے آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو نظر آئے گا کوئی علمی مبایسہ کر رہے ہیں کر کے اسے ساتھ رہیں اپنی مرضی کے دولا کے ساتھ پھر جب وہ کہتے ہیں دولا راضی نہیں دولا راضی نہیں تو بڑاتی کیوں آ رہے ہیں آج بڑاتیوں کو بھی دیکھ لیا کازیوں کو بھی دیکھ لیا وکیلوں کو بھی دیکھ لیا گواہان کو بھی دیکھ لیا ایلیا نے جیلم کو بھی دیکھ لیا اور آپ نے دولہ کی زیارت بھی کر لی ہوگا آپ کی زیارت نہیں ہو سکیجی مگر اٹلیس عوام نے دیکھ لیا حقیقت جتنی ہو سکتی میں کوئی فیصلہ دینے والا پار تو تھا نہیں ہاں میرا دل ضرور ٹوٹا ہے افسوس ضرور ہوئے کیونکہ ہم نے علی بھائی کے ساتھ پروگرم کیے تھے اور ہمیں لگتا تھا وہ منجی کا کاریگر ہے ہم بڑی ساری منجی آس کے ساتھ ٹکوانے کے لیے لاتے رہتے ہیں اور فٹ ہوتی رہتی مگر آج ہوا یہ ہے کہ جی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بات سچی ثابت ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس بات پر غور کمرے کی فضاء اور ہے مناظری کی فضاء اور ہے جب آپ میدان میں آتے ہیں اچھا یہ بھی میں ایک بات بتاؤں یہ تو شاید نراض ہوں گے مختیان اگرام اگر میرا کیا میں ایک عام آدمی ہونا جی میں نے کسی مسئلہ کو جواب نہیں دینا بہت سے لوگوں نے کہا جی ادھر مجھے دھمکی خطرات لوگ جہلم والے کیا کریں گے آپ کراچی سے ہیں کیا اللہ راستے میں آجی پنجاب بھی جی یہ سب بات دیں اور سنی اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا جی ایسا نہ ہو کہ ہم کیوں جائیں وہاں جا کے انجینر صاحب ہر مدد یا پولس کہتے تو کیا کریں گے دیکھئے جی ہر مدد یا پولس کو آپ ادھر رکھئے یہ یا علی مدد کہنے والے لوگ تھے یہ یا علی مدد کہنے والے لوگ تھے یہ یا رسول اللہ کہنے والے لوگ تھے کھڑے ہو گئے آگے میں ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں آج بس یہ چھپیس نمبر ہو گئے حقیقت آپ کے سامنے آج کے بعد فلسطین کی گفتگو کی جائے گا اس کو ضرورت ہے ہماری گفتگو کی مگر ایک بات یاد رکھی گا دو چیزیں صرف درخواست علی بھائی سے درخواست ہے آج کے بعد کسی مسئلہ کسی شخصیت کسی مقدس ہستی کے اوپر تنقید تانہ اعتراض گالی کلوچ نہیں کیجے گا اور اگر کیجئے گا تو چھپیس نمبر کو یاد رکھی گا یہ چہرہ مبارک یاد رکھی گا اور پھر بیٹنے کی حمد و حوصلہ کیجئے گا کہ میں کچھ ثابت کر سکوں اور ایک بات جو میں ساتھ میں لازمی کہوں گا وہ یہ ہے خدا کی قسم آج نتیجہ جو آیا ہے میرے پاس وہ یہ ہے اپنی نسلوں کو علی علی سکھاؤ اپنے بچوں کو حیدر حیدر سکھاؤ کیونکہ بڑے بڑے لوگ باتیں کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں صرف علی والا عید میدان تک پہنچتا ہے بہت شکریہ بھائی بھائی سربانی صاحب آپ کا محترم صاحبی حضرات اب وہ شخصیت آپ سے مخاطب ہونے جا رہی ہیں جو آج اپنیہ اکرام کا دفاع کرنے کے لیے جو آج صحابہ اکرام اہل بیت اطہار اولیاء اللہ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے اور ایک مسلک کیا تمام مسالک کے لوگوں نے ان کو خوش آمدید کا اور ہر طرح کی عبایت کا یقین دلائے یہ اس رات مجمع نہیں لائے اگر چاہتے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ان کے ساتھ دو گھنٹے کی کال پر بھی جمع ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے جمعہ میں بھی کہا کل بھی کہا کہ میں لوگ لے کے نہیں جا رہا میں تو اکیلہ جا رہا ہوں ہماری تلاشی لے ری جائے کوئی اصلہ نہیں ہوگا مفتی عنیب پوریشی صاحب اس حال میں یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ سب نے دیکھا ہے اب میں گزارش کروں گا امام المناظرین جنہیں مرزا انجینئر صاحب امام المناظرین کہہ چکے مندق کا امام کہہ چکے جنہیں وہ اہل سنت پا جماعت کا بڑا مان چکے اور یہ بڑے ایسے ہیں میں یہ ارز کر دوں کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان وہ کہہ رہے تھے نا منیب الرحمن صاحب سے لکھوا کے لائے لکھوا کے لائے مفتی منیب الرحمن صاحب تنظیم المدارس کے صدر ہیں اور خود حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ ہیں اور اہل سنت کی جو سب سے بڑی جماعت ہے تمام تنظیموں پر اس کو فوقیت ہے وہ جماعت اہل سنت پاکستان ہے تو جماعت اہل سنت پاکستان کی سپریم کونسل کے چیئرمین بھی حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ ہیں انہوں نے دعائیں دے کے آج رخصت کیا ہے انہوں نے سب بتایا ہے کہ قریشی صاحب آپ باطل کے خلاف جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو میں گزارش کروں گا حضرت قبلہ مفتی محمد عریف قریشی صاحب سے کہ وہ آپ صحافی ادرات سے اس وقت محاتب ہیں بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ آپ جملہ صحافی ادرات کا شکریہ قبلہ سید خلیل شاہ صاحب جو وقالہ یہاں تشریف فرمائے آپ تمام احباب کا شکریہ ساری صورت حضرت عال آپ نے بھی دیکھ لی ہے اور بہت ساری باتیں میرے سے پہلے دونوں تینوں دوستوں نے بیان کر دی ہیں الحمدللہ العظیم حضور مصرح امت پیر طریقت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی دعاوں سے ہم آج یہاں اس چھپیس نومبر کی کال پر یہاں پہنچے ہیں کہ جس چھپیس نومبر میں پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر قردو بولنے سمجھنے والوں کو ایکسائٹڈ کیا رہا تھا میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بہتابی سے کسی تاریخ کا انتظار بڑے بڑے میچوں میں بھی نہیں دیکھا ہے کہ جتنا لوگوں نے چھپیس نومبر کا انتظار کیا مرزا محمدلی چیلوی صاحب کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی جگڑا کوئی اختلاف نہیں ہے دراصل ان کی جو گفتگور کچھ حرصے سے وہ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر تقدیس شانِ الٰہی شانِ انبیاء شانِ صحابہ شانِ علی بیت اور بالخصوص قول گیا کرام کے عظمت اور شان کے حوالے سے انتائی نازعبہ جارہانہ اور کاملی دریفت گفتگو دیئے اور نصر یہ کہ ایک آت دفعہ کوئی گفتگو بار بار اور پھر اپنے جارہانہ انداز سے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کے اندر تمام مسالک کے علماء کو دل کرتے رہے اور اس سے پوری قوم واقع ہے کبھی تو کہتے جنوں لے آو فلانے نوں لے آو منجی ٹھکوا آ جاوے کبھی کہتے فلانوں آوالو آو کبھی کہتے فلان آ جاؤ میرے سامنے آ جاؤ نئے ان فرقوں کی میں مسکقوں کی موت ہوں میری صورت میں جناب ان پر عذابِ الائی یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہے لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے اور ویاست اپنی ایک پاور رکھتی ہے انتظامیہ موجود ہے اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی مسجد کے اس ٹیر پر کسی مسلک کی کسی جن کے جماعت کے خلاف کوئی عالم ادیر جاریانہ کو افتبو کرتا ہے تو اس کے خلاف فوراں قانون ارکت میں آتا ہے میز ایک ڈائیری کی اوپر پھرچو ہوتا ہے اور جناب و حضرت صاحب جہر چلے جاتے ہیں نہ جانے یہاں کون سی ایسی خاص اداروں کی تھی کہ ایک شخص کو کوئی نہیں چھٹی نہیں گئی یہاں تک کہ تمام مسالک کے لوگ اس حوالے سے سرافہ اعتجاد بنے رہے اور اب بھی ہیں تو بھئی اس شخص کو لگان دو اس کو روکو کہ یہ کم از کم اتنے جاریانہ کا حضرت مقدسات اسلامیہ کی دوائن نہ کریں اس شخص نے اپنی مفتبو میں حضرات اولیاء کرام جن پر اجمع پوری امت کا حضرت داتا علی اجویری کون مسلمان ہے یا کون پاکستانی ہے جو حضرت داتا صاحب کی عظمت سے واقع تھے داتا صاحب کے لیے اس نے مستاخ کے لفظ استعمال تھے کون ہے جس نے خاجہ محینتی تیج کی اجویری کا نام نہیں سنا تمام مسالک کے علماء اور تمام لوگ ان کی ولایت تکائے ہیں ان کو ملعون کہا ہوئے کا دفعہ نہیں محاذ اللہ ان کے نام خامخا کی عبارتیں ان کے سر دھوک کر اس قسم کی بیردیر بستاقییں کی جس سے ہمارے لیے آگے ناقابل برداشت سے لگو اور پھر مجھے مرزا صاحب اپنی گفتہوں میں مخاطب بناتے رہے اور مجھے کہتے رہے ان کے فارورز ہمیں ٹرول کرتے رہے جواب دو قریشی صاحب جواب دو اور یہ تمام کولا ملک گواہ ہے کہ میرے نام کی وڈیو بناتے رہے اور ٹرول کرتے رہے ان کے پیجز پر چلتی رہیں کہ جناب قریشی صاحب جواب دو تو میں نے مناسب سمجھا کہ عباس ربانی صاحب کے ساتھ ایک وڈکاسٹ میں میں نے اس پر کہا تھا کہ مجھے وہ بار بار وڈیوز میں کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم ان کو جواب دینے کی تیار ہیں لیکن یہ اس طرح نہیں کہ وڈیو وڈیو ہم لوگ کھیلیں کہ وہ ادھر سے کلپ بنائیں ہم ادھر سے کلپ بنائیں اور پھر جب اصل بات ہو اس کو جناب وہ ہوا میں اڑا دیں یا کھچ مار دیں جیسے کہ وہ جغتیں مار کر اپنے مسئلے کو اکرتے ہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جیسے ایک پورا علم منادرہ اس کی روشنی میں مباسہ ہو اور ان کے بقول کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو میری وڈیوز نے زین ان کا چینج کی ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ وڈیو دیکھ کر خود انیلائز کر لیتے ہیں کہ وہی یہ کس کی بات صحیح اور کس کی غلط تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک آپ ہوں گے ایک میں ہوں گا اور سامنے کیمرے لگے ہوں گے دونوں طرف سے ایک دو آپ کے جو چیزیں دینے والے ہوں گے کتابیں اٹھا کے دینے والے دو معاملین میرے ہوں گے بے شک باند کمرے میں آپ میرے پاس آئیں میں نے پچاس لاکھ تک کی سیکیورٹی بانڈ جمع کروانے کا کہا تھا کہ آپ کا بال بی بی کا نہیں ہوگا میرے پاس آپ نے نہیں تشریف لائیں میں پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی لیکن ان کی طرف سے آیا نہیں مجھے تریڈس ہیں اور واقعی ان کے لیے یہ پسائل ہم نے یہ کہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوئے اور ہمیں قاتلانہ حملہ شملوں کے ہم کہے نہیں یہ تو بزدلوں کا کام ہے اس طرح سے یہ کرنا کہ جناب علا معاملات اس طرح ہم نے ان کے ہم بلکل کارل نہیں ہے تاہم ہم ان کی اکیڈمی میں ہم خود آئے اور موترم عویس عربانی صاحبی جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں چھپیس نومبر کی تاریخ دی تھی اس تاریخ پر گو کہ انہوں نے ابتدان ہم سے بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ ختم کرو لوگ مجھ سے تنگ کر رہے مجھے پوچھ رہے کہ تُو نے کہان لگایا معاملہ کدھر چھوڑیے تُو نے وہ بحث کر کے انڈ نہیں کیا تو انہوں نے جو چھپیس نومبر کی تاریخ دی تھی اس پر گو کہ ابتدان ہم سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا لیکن ہم ہم نے ویلکم کہا کیونکہ ہمارا مند سچا تھا اور ہمارا یقین ہے کہ جو چیزیں باتیں انجینیل مرزا محمد علی صاحب نے لوگوں کو بتائیں اور سب جھوٹ سب فراد دھوکہ اور بے شمار چیزیں انہوں نے الزمات لگائیں اولیاء کرام پر اور اسی لیے ہم آ جائے تھے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھیں اور وہ اپنے موقف کو ثابت کریں تو انشاءاللہ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں ان کا فالور بن کے اٹھوں گا سٹوڈنٹ بن کے اٹھوں گا اور میرے ساتھ جو لاکھوں لوگ پوری دنیا میں مبست ہیں وہ سب ان کے مرید ہو جائیں گے وہ سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور لیکن آپ نے سب نے دیکھ لیا کہ جیسے ہمیں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مرزا صاحب فرار ہو جائیں گے اور بالکل آپ کے سامنے کہ آج مرزا صاحب باوجود کوشش کے ہم نے ان کے تمام راستے بند کی ہیں کہ بھائی آپ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں میرے پاس جنرل سے لے کر وزیراعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک نو بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ہم نو سے پہلے آئے لیکن ہمیں اندر داخل نئیوں نے دیا گیا اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے بند کر دیئے نئی وڈیو بنانے دی تو ہم نے اتجاد کیا کہ تم وڈیو بناو اور وڈیو کے ذریعے سے کھیل کھیلو تو وہ صحیح اور ہم جب آئیں اور اپنا میں کو ثبوت رکھنے کے لیے کہ ہم آئیں وڈیو بنائیں تو پولیس نے بھی اقتدام سے ذرا سختی کی کیونکہ ہم صرف پانچ چھے لوگ تھے تاہم بارازہ ہم نے تحریراں اور بار بار کی ان کے لوگ آئے ان کو بتایا مرزا صاحب کو بتائیں تحریر لے کر دی کہ یہ ان کو دے دیں ہم نیچے کھڑے انتظار کر رہے ہیں پھر ظلہ کی انتظامیاں وہاں پہنچی ڈی ایس پی سائیوان ایسے ان کا پہلے جواب آیا کہ ہم ابھی ہمارا لیکچر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے بعد ازام مرزا صاحب کی طرف سے آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ ڈی ایس پی صاحب نے خود رہے اوپر اعلان کیا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جا کر ان کو بتا دیں کہ میں کسی قسم کا کوئی بحث کوئی گناہ درہ کوئی کچھ بھی نہیں کرتا ہمیں بھی یہ ایک تھا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ویسے میں نے کبھی مرزا صاحب کے والے سے بدتمیزی اثرہ نہیں کی ہے کہ وہ میں بلاتے اکرام کرتے چاہے پلاتے تھوڑی چھوڑی بلاس ہوتی اور اگر اور زیادہ نہیں تو شرائط دے کرتے پھر میں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم چک کرتے کہ ہم آپ کو فون کر کے تحریف دے دیں گے صرف ویڈیو بنے گی بعد میں ہم اپلوڈ کریں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مناظرہ ہو چکا ہے لیکن کچھ بھی ہمیں وہاں سے پزیٹیل جواب نہیں ملا باقی آپ تمام آباب کا شکریہ آہ اب میں اپنے ملکی اداروں سے ایک سوال کر رہا ہوں میں ڈسٹرک جیلم کی جو پولیس ہے اس سے اور جو ہمارے بقا اور سلامتی کے ادارے ہیں ان سے کہ جناب آپ تو لگے ہوئے ہیں سیپڑوں آزاروں فوجی آپ نے مروا دیئے ہیں آپریشن کر کے کہ ہم تکفیریوں کا خاتمہ کر رہے ہیں تو ایک ایسا تکفیری کہ جو آپ کے بلکل بغل کے نیچے ہے اور وہ اتنی بڑی ہے تو کسی آپ کے جرنل کرنا ہم کو کافر کہ رہے ہیں اور وہ تو خادہ غریب و نواز کی تکفیر کر رہا ہے وہ تو علیاء اکرام کی تکفیر کر رہا ہے وہ تو صحابہ اکرام کو بدماش کہہ رہا ہے نہ جانے وہ کیا کیا بکواس کر رہا ہے ملوب آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں ملوب ہم کیا کریں مجھے بتائیں آپ لو اس کا حل کیا ہے جب ریاست اپنا کام نہیں کر دی ہم آئے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے وہ بھی نہیں ہوتا ہے اب بتائیں ہم کیا کریں اس کا خدا کے لئے اس ملک کا لحاظ رکھیں آپ اس ملک کی اوپر مہرمانی کریں آپ لوگ یہ مزاق ہے کہ دادا صاحب کو ملوم کہہ رہا ہے خاجہ غریب و نواز کو وہ مستاق رسول کہہ رہا ہے یہ مزاق ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ کی تورین کر رہا ہے وہ آل بیت کو کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی شئے نہیں تمید ہی کر رہا ہے کہ اللہ کے ہمارے کلاسز لگائے جو برضی قوازیٹیو ایکیوٹیز دین کی کرے پریکٹس کرے یا آزادی ادھاریں یا ہر مسلک مذہب والے کو آزادی ہے لیکن جب وہ ہمارے اقابلین کی طرف غلق قسم کی چیزیں منصوب کر کے ان کی تکفیر کرے گا ہم اس کی زمان کو لگام دیں گے اور اگر ادھاروں نے لگام نہیں دی تو انشاءاللہ ہم اس کو لگام دیں گے آج ادھارے دیکھ رہے ہیں آپ تمام صحابی لوگ گواہیں کہ ہم نے پر امن ترین اقداس سے اس ایونٹ کو آہ کنٹرول کیا ہے اور حضرت تاجدارِ گولڑا صحابہِ کرام حضرتِ مرزا صاحب تم مانو نہ مانو یہ ہوتا ہے تصرف اور یہ ہوتی ہیں برکتیں تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے کل آؤ منجید اکو آؤ اے پتر منجید تھوپ کے حضرت پر ایسے ہیں جو صرف اپنی بیورشک بڑھانے کے لیے جو انجینئر کا انٹرویو کرتے ہیں اس کے بعد کسی عالم دین نے نہیں بتایا ان کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو آہ یوٹیوب کی دنیا ہے یہ بڑی مہدور دنیا ہے آج اگر یہ ویب سائٹ کسی وجہ سے ختم ہو جائے یا سوشل ویڈیا کے یہ نیٹ ورک کئی ایسے نیٹ ورک ہیں جو ختم ہو گئے یہ ختم ہو جائے پھر یہ لوگ کیا کریں گے کہ مرنا نہیں ہے سب نے گبر قیامت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو خدا کا خوف ہی کرنا چاہیے ہم ان کو دعوت یہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف کریں کہ ایسا شخص سے کہ جس کی اپنی خود تعلیمات اس کی جو نہ وہ مذبذب ہے وہ صرف اور صرف جو عام قسم کے لوگ ہیں جنہیں سیدھی نماز بھی نہیں آتی وہ ان کو قائل کر سکتا ہے وہ ان کے سامنے اپنی دناب بولا ایفیشنسی دکھا سکتا ہے شرکی بھی گار سکتا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی مسئلہ کے کسی ذمہ دار عالم کے سامنے جو جس نے درسیات پڑھی ہوں میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ لوگ بچے کو پہلے دن جا کر سکھاتے ہیں ایڈبل پی ایلی میں امارے مدارس میں سب سے پہلے بچوں کو صرف ناو سکھاتے ہیں مرزے کے بارے میں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسے صرف کی گردانے اور مسادر سے ان کے جو سیغے بنانے کا طریقہ اور ان کی تعلیلیں اس کو عزن کا پتہ بھی دی سب میں نامی لحاظ ہے اور میرا ڈان نیوز ٹی ٹی سے تعلق ہے سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے دن مقرر کیا چھبیس تاریخ کیا یہ مرزا محمد علی انجینئر کی طرف سے پلیس جی اس سلسل سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تاریخ میں نے کیا ہے آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے یہ لائن نہیں سنی ہوگی کہ ٹائم قیامت تک ہے جو ٹائم قیامت تک دیں وہ ایک مہینے چھبیس نمیمبر جس میں تیز دن ہوتے ہیں آرام کے چار اتوار نکل جاتے ہیں اس کا تاریخ لینا کوئی بنتا ہے اس کے باوجود ایک مہینے سے پورے سوشل ویڈیا پر یہ بات دونج رہی ہے ایمیل بھی کی لیٹر بھی اس کے باوجود مزی کی بات یہ ہے میں آپ کو ایک بڑی ترچیز بات بتاؤں تاریخ تو دور کی بات ہے تاریخ کجا میں چار پانچ پروگرام ان کے ساتھ جل چکا ہوں نیٹ کے اوپر ہیں اور انہیں مجھے پہچان مجھے پہچانے سے انکار کرتی ہے جیسے یہ فرما رہے تھے کہ جنگ ہوتی ہے تو اس نے کہا جی وہ بتا نہیں کون ہے تو کہتا ہے آپ کو نہیں بتا تو مجھے کیسے بتا ہوگا یعنی جس آدمی کے ساتھ نوالہ کھایا ہو جس اس کے پاس جیلم آئے اس کی ایک صدا کے اوپر کے نئی جی کچھ کہنا چاہتا ہے آج اس نے لا تعلقی کا اعلان ایسے کی ہے جیسے ہمارے گول پر پریس کانفرنس ہوتی ہے لا تعلقی والی بڑی طبیعت سے اس نے دکھ ہوا ہے جی اور کچھ بھی نہیں ہے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے وہ اپنی ریسرچ کریں مگر بس ایک درخواست یہ ہے کہ جیسے مختی صاحب فرما رہے ہیں جیسے کہ اگر آپ کسی کو کچھ کہیں گے سٹوڈنٹس ہوں یوٹیوبرز ہوں صحافی ازراک ہوں یا آپ کے قرض رہا کہ آپ نے پلٹ کے خالی ان کو یہ بتانا سر آگئی کہ بات ہے بہت ہے پہلے 26 اسمبر آپ بیٹھے کیونے کسی کے ساتھ ہیں میرا ایک سوال ہے سر کہ لیاست پاکستان کے مطلبہ آپ نے سپاہ صلاحات تمام علماء کو بلایا تھا اپنے پاس آپ کو بہتر معاملات کو انہیں بات چیت کی کیا وجہ ہے کہ مرزا محمد علی میرس ٹیم چینلز پر لائیو لیا جاتے ہیں وہ بائی صاحب ہی ہوتا ہے تمام مسائل بتائی جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف یہ مجھے بتائیے کہ مرزا محمد علی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پچیس کروڑ عبام کے لیے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے ان کو گمراہ کار ہے تو کیا وجہ آپ اپنی قصلا فرمائیں کہ کسی بندے کے یوٹیوب کے اوپر ویوز آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں پر متاثر کر رہا ہے میں نے کئی پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ اس طرح کے بکڑ باز دو قسم کے جوگت باز بندے شو بڑا کر دیں ان کے بیوز مرزا صاحب کے بیوز سے دس بنا زیادہ آئیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کل کائنات اب یہ آپ نے کہا ہے یہ ان کا گلیم ہے کہ لوگ میرے سے متاثر ہو رہے ہیں یہ میری بات کو سن رہے ہیں اب عملن عملن نسال کے طور پر عملن کیا ہے ہفتے کے بعد ان کے ایک لیکچر ہے ہفتے کے بعد اس فقیر کا بھی ایک جمعہ ہے ان کے پورے پاکستان سے فالور آتے ہیں میرے صرف ایک اپنے علاقے کے جو فالور ہیں میرے پاس اس اکیڈمی کی جو ویورشپ ان کی یہ فالویں گے اس سے دس گناہ بڑا اعتماع میرے پاس ہوتا ہے اور میرے جیسے ہمیں بڑے بڑے ہزاروں داپوں علماء ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک مرزا نے سب وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں جی ڈیمج ہے اس میں ڈا پارٹی کے بندر ہے ڈیمج کر دی ہے نہیں صاحب جب آپ کسی کے بڑے کو گالی دیں گے نا تو وہ بولے گو پل بلائے گا حلالی پتہ روگن اس کے باپ کو اگر گالی دیں گے وہ ضرور بولے گا ہاں ہوئی جس طرح ہوای جس طرح ہوتے ہیں کہ وہاں باپ کو گالیاں کر رہے ہیں پھر ان کی کوئی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہمیں تقلیب یہ ہے کہ دو باتیں ہیں یا مرزا جو بکواس کر رہا ہے ان کو ثابت کریں یا پھر مرزا کو ادھارے پابند کریں کہ اس کے یہ جو بتتمیزی کر رہا ہے یہ نہ کریں وگر نہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور پھر یہ چیزیں ریاست کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے اور میں اہم ترین بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تکفیریت کے خلاف آپ نے پورا ایک بیانیاں دی ہے پوری آرمی کے ازاروں نوجوان شہید ہوئے ہیں کہ بھئی کیسی کو کافر نہ کہو تو جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان بنائے اتفاقا جن کو اللہ کا ولی کہتے ہیں ان کو آپ کافر کو ان پر کوئی ایکشن نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں میں نے کافر نہیں کہا ہاں جی تم نے کافر نہیں کہا تم نے صرف یوں کہا ہے کہ یہ مرزانیوں سے بتتا رہیں لے تم نے کافر نہیں کہا تو ان نے کہا ہے مرزانیوں سے بتتا رہیں اس لیے ہم اکداروں سے گزارش کرتے ہیں آپ لوگوں کی وساطت سے کہ دو ہی صورتیں یا تو یہ اپنے دعاوے کو ثابت کرے چاہے اس کو نیشنلی کوئی ادارہ اس چیز کو کرے ہمارے علماء کے سامنے اس کو بٹھائے اس کے ادرازات وہ کرے اور اگر وہ ثابت کرتا ہے تو ہم اسے سرود ماریں گے اور اگر وہ دنیا کے سامنے ننگو ہوتا ہے کہ اس نے چھوٹے الزمات خامخواہ اس نے کی لگائیں تو پھر اداروں کا کام ہے کہ پھر اس کا ڈیمنج ایس بن ڈن ہو گئے